جو جس طرح کی ٹریویس ہیڈ نے کمان سنبھالی ہے اور جو بندہ وہ بندہ اتنا مار رہا ہے سپیسلی وہ نیلی وردی کو تو ویسے نہیں دے سکتا آج انہوں نے لکھ رہا ہے سپر جائنٹس کو بھی رگڑ دیا اس کے ساتھ ابھی شیک شرما یار انہوں نے جس طرح کا ساتھ دیا اور ایک سو سیٹر ان کا ٹارکٹ انہوں نے ایزلی چیز کر لے مطلب بغیر کسی کہہ سکتے ہیں کہ وکڑ لوز کیے اور چھکے چوکوں بھی برسات ایپیل دو ہزار چوبیس میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بھائی دو بندے آئیں اور پورے کا پورا ٹارکٹ چیز کر کے چلے گئے ہیں اور وہ بھی دس افروں کے اندر اندر یہ پہلی دفعہ جو ہے ایپیل میں ہمیں دیکھنے کو ملے اور دیکھیں اگلی ٹیم کے کوئی ایسا بولر نہیں بچے جس کو چکے نہ بجے ہو جس کو پندرہ سے کم سکور نہ بجے ہو بھائی یہ ایفیڈ سکور ستارہ سوپر جا رہا ہے یاڑ کاویا بہت ہی خوش ہوئی ہوگی اور ایکسائٹیڈ ہوئی ہوگی آج کا تھریلنگ میچ دیکھ کے اس نے سپیشلی آئی پیٹ کم مینگز کو جپی ڈالی ہوگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ سال لوٹری نکل گئی آج ابھی شیخ شرما کی ٹھیک ہے ٹرائیویس آئٹ کی ٹھیک ہے آج ان دونوں کو بھی جپی ڈالی ہوگی آج ان کی تو موجھے آج اگلے بولر تو ویسی بچارے کام کام رہے ہوں گے کہ مجھے نہ بولر دے مجھے نہ بڑ دینا مجھے نہ بڑ دینا کیل راہول کے بولر کہنے میں منہ ماہب کر دے میں نہیں کرانا اپر کسی اور کوئی دے انہوں نے نہیں چھوڑنا تو آج یہ والی سورجیال بنی ہوئی تھی بھائی واقعی آج جس نے بھی میدان میں جا کے میچ دیکھیں سب کے پیسے وصول ہوگی ساملے کم ملکسلام سر آج ہمیں ایپیل کی اندر سب سے بڑا چیز دیکھنے کو ملا ہے وہ بھی کتنے اوڑ میں نو اوڑ ہو گیا اندر یہ کس نے کلکتے کا سامل ریز ہیدرابان نے کیا ابھی شیخ شرما اور ٹیویس ہیڈ دونوں ہی نے وہ جو میچ کا جو لکھنوں کا بڑا حال کیا کیا کہیں گے اس بارے میں اتنا بڑا چیز آپ نے دیکھا ہوتے ہیں ایپیل میں یہاں دیکھیں ایپیل جب سے سٹارٹ ہوا ہے یہ دوزار چوبیس وڑی سرپرائز ہی مل رہے ہیں مطلب ایک سے بڑھ کے ایک اننگ مل رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے چیز مل رہے ہیں اور بڑے بڑے ٹارگٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کبھی ٹی ٹوئنڈ اسٹری میں ہوئے نہیں ہیں یہی ساندر ایدراباد بڑے بڑے ٹارگٹ نے شروع میں سٹ کی ہیں درمیان میں تھوڑا سا ان کا جو ہے لیک پوائنٹ ہے لیکن اب سے اب جو جس طرح کی ٹریویس ہیڈ نے کمان سنبھالی اور جو بندہ وہ بندہ اتنا مار رہا ہے سپیسلی وہ نیلی وردی کو تو ویسے نہیں دے سکتا آج انہوں نے لکھ رہا ہے سپر جائنٹس کو بھی رگڑ دیا اس کے ساتھ ابھی شیخ شرما یار انہوں نے جس طرح کا ساتھ دیا اور ایک سو سیڈران کا ٹارگٹ انہوں نے ایزلی چیز گلے مطلب بغیر کسی کہہ سکتے ہیں کہ وکڑ لوز کیے اور چکے چوکوں بھی برسات ابھی شیخ شرما نے آٹھ چوکے اور چھے چکوں کے ساتھ بہی بھائی بہی حساب لگا لیں اگلے بہلر کام پر ہوگیں کہ بھئی ہم کس کے ہوتیں چڑ گئے ہیں ٹرہیوی صدا آگیا ابھی شیخ آگیا اور ابھی شیخ تو بہی ٹرہیوی صدا سے بڑا پلیئر نکل رہا ہے آپ دیکھ لیں آٹ چکے اور آٹ چوکے جو ہے وہ آٹ چوکے وہو ٹرہوی صدا ہے اور آٹھ چکے اور چھے چکے ابھی شیخ لگا ہے ہے پورا مقابلے میں رہا ہے مقابلہ نہیں تھا ابھی شیک کا مقابلہ تھا جس طرح وہ کھیل رہا تھا ابھی شیک ٹرابی سٹ کے ساتھ تو آج بھی مقابلہ دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے چھکے رہا ہے کافیا کے چہرے پر بھی تھوڑی مسکرہات آئی ہے پچھلے دو میچز میں بڑا ہارے ہیں یہ کافیا بڑے افسردہ ہوئی ہے بڑی تصویریں لوگوں نے شیئر کیا ہے جس سن رائزز جی اپنا توڑتے بھی اپنا یہ ایسی ٹیم ہے بھائی ہم نے کبھی ایسی دنیا میں نہیں دیکھی جو ہوتی ریکارڈ بنا ہے ہوتی توڑتی ہے پھر نیا ریکارڈ بنا دیتی ہے تو بھائی ویڈی ویڈ آ جو ہے کہ کہیں گے جیسے کہ انڈیا کے اندر ہمیں یہ ٹیلنٹ دیکھنے کو ملتا ہے کبھی ابھی شیئر کی شرمہ میں کبھی یادو کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے یہ ہو گیا رہا ہے ایڈیا کی طرح ٹیلنٹ انڈیا کے پاس ہے دیکھو آئی پیل ایک لیگ وڑیا ٹھیک ہے ہر شہر کی ٹیم جو کھیڑی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آئی پیل جب سٹارٹ ہوا تھا ہمیں لگتا تھا جو مانی تانی ٹیمیں ہیں نا بڑی ٹیمیں سی ایس کے ہوگی آر سی بھی ہوگی ٹھیک ہے آر آر ہوگی ٹھیک ہے اور ایم آئی ہوگی یہ ڈومنیٹ کریں گی اور یہ فائنل تک چاہیں گی لیکن جس طرح چھوٹی ٹیم ڈومن نے اپنی پرفارمنس دکھائی اور جس طرح کم بیک کیا بلیف کرو ہم خود ہل کے راک گئے ہیں یار سنڈرائی سہیدر آباد کی ٹیم پرفارم کاری کے کے آر شہرکھان کی ٹیم پرفارم کاری ہے پنجاب کی پرفارم کار کاری ہے راجستان رویل پرفارم کاری ہے وہ ٹیم میں آیا یار کنے ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ لوگ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے اوپر یہ پرفارمنس بھی کاری ہے اوپر سے ہسٹوریکل ریکارڈ بنا رہے ہیں جس طرح انہوں نے ورڈ کم میں بنایا تھے آپ لیف کریں کہ یا تو کیا کہتے ہیں سنڈرائی سہیدر آباد کی ٹیم آپ نے دیکھا ہوگا دائی سو پلاس سکور کرتی ہے ٹھیک ہے یا تو دو سو سے بھی ٹریویس ہیڈ نے آٹھ چکے اور آٹھ چوکوں کے ساتھ بغیر کسی ویکٹ کے مطلب لکھناؤ سوپر ہیڈز کو دیوار کے ساتھ لگے جائے ٹریویس ہیڈ سے مجھے مجھے اس کی سمائی نیارے کے وہ بندہ کھا کے کیا آتا ہے یا اس نے جو کرکٹ کی ہسٹری چینج کرنا شروع کر دیئے کہ وہ کر کیا رہا ہے بند سے باہر ہے کہ ٹریویس ہیڈ کر کیا رہا ہے مطلب اس نے تو کرکٹ چینج کر کے رکھی دیئے کہ مطلب اتنا بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ بغیر بکڑھوز کیا اور تیس بالوں پر نواسی رنز اس بندے نے لگا دے ساتھ ابھی شیخ شرمہ کو ایسا بوسٹر ملا کیونکہ آپ کے ساتھ والا بڑا بیٹس مین جو ہے پرفارم کرو ابھی شیخ شرمہ اٹھائیس بالوں پر پچھتہ رنز مار کے کہاں اگر ٹارگٹ بڑا دو تو انہوں نے ہسٹری چینج کر دینے سے مارے ہوتے تو تیسو لگ جائیں درام سے جس طرح کی گیم وہ کھیل رہے تھے اگر چار سو کا ٹارگٹ بھی ہوتا ہے یہ چیز کر کے جاتے 165 کا جو ٹارگٹ تھا وہ آج چیز کر لیا ہیدر آباد نے کیا کہیں کہ ٹیویس ہیڈ اور ابھی شیخ شرمہ کی پرفارمس کے بارے میں سرپرائز ملے آج ساروں کو نو ملکن در میچ کتم کیا کہیں سار آئی پیل دو ہزار چوبیس میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بھائی دو بندے آئے اور پورے کا پورا ٹارگٹ چیز کر کے چلے گئے ہیں اور وہ بھی دس افروں کے اندر اندر یہ پہلی دفعہ جو ہے اپیل میں ہمیں دیکھنے کو ملے اور دیکھیں اگلی ٹیم کے کوئی ایسا بولر نہیں بچے جس کو چکے نہ بجے ہو جس کو پندرہ سے کم سکور نہ بجے ہو بھائی یہ ایفیڈ سکور ستارہ سوپر جا رہا ہے ضرور ٹیم پیٹ کیومن تو بھائی چھا گیا آج اس کی ویسے برڈے بھی ہے اور بھائی جو ٹیم پیٹ کیومن نے اپنے کیپٹن کو بھائی بڑڈے گفت دی ہے وہ بھی بڑا حسورت دی ہے اور ہم تو حیران رہے گئے ہیں کہ یار کیسے یہ کر رہے ہیں اور ان کے باس بیڈ نہیں ہے بھائی کوئی تھوڑے ہیں کہ بھائی ایسے ٹچ کرتے ہیں تو چھکہ ہو جاتا ہے لیکن ابھی شیخ شلما جو کہ چھکے مال ہے تھے وہ ان کا جو بیڈ پہ بول آتا تھا اوڑ کے گرون سے بھائٹ جاتا تھا ایک سو چھے ایک سو چار کا بھائی دونوں جو ہے وہ چھکے مار رہے ہیں ہماری سمجھ سے بار ہے اتنے اتنے لمبے چھکے کیسے مار رہے ہیں بھائی میڈل کرنا کوئی سانکام تو نہیں ہے ہم تھے حران کر دی پرشان کر دی ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو رہے تھے ہمارے جو ہے وہ رونگتے کھڑے ہو رہے تھے کہ کر کیا رہے ہیں اگلے جو ٹیمیس ہیڈ اور جو ابھی شیخ شرما نے مارا ہے لکھنوں کو کیا کہیں گے اس پارے میں اتنی مار اتنی مار چھکے چھکے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پارے میں آج تو بلیف کرو کہ مگمبو خوش ہوا اور ہمارا بھی دل خوش ہوا جس طرح آج چھکے اور چھکوں کی بارش ہوئی ہے آج تو مجھے لگ رہا تھا آج میچ نہیں ہو رہا چھکے اور چھکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے ریس لگی ہوئی ہے آج جس طرح باغم باغ ہو رہا تھا ایک طرف سے ٹرائیور سائیڈ جو ہے آج چھکے مارتا ہے آج چھکے مارتا ہے دوسری طرف ابھی بھی شیخ نیو مرچنگ ٹیلنٹ ٹھیک ہے چھ چھکے مارتا ہے آج چھکے مارتا ہے آج یہ بارش کر رہی تھی ایک بول جہاں جا رہی ہے ایک بول وہاں جا رہا ہے آج کمال کر کے رکھ دیا اوپر سے آپ دیکھیں کہ اسٹوریکل میچ ہوا ٹھیک ہے نو آبار کچھ بولنوں پر یعنی کہ دس اوپڑ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اور میچ فینیش ہو گیا ٹھیک ہے آج جو سنڈائی سہدر آباد کی ٹیم نے اپنا کم بیک کیا سپیشلی ٹرائیور سائیڈ اور ابھی شیخ نے یار کیا کمال کا کھیل کے گئے یار مدہ آگیا دل جیت لیا اوپر سے یار ان کی پرفومنس آئی مجھے لگتا ہے انہیں لازم جسنا ٹرائیور سائیڈ انہوں کے اندر جو لگ رہا تھا یار ان کے اندر جو پوٹینشل ہے یہ تو ٹارگیٹ کام دال ہے انہوں نے بغیر کسی ویکٹ گوائے انہوں نے جو اچھا ٹارگیٹ چیز کیا اور یار مجھے سمجھنا ہے ٹرائیور سائیڈ آگے ٹیٹونٹ ورلڈ کپ کے لیے وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں بندہ اور آگے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا اوڈی اے ورلڈ کپ میں یہی ٹرائیور سائیڈ کی واجہ سے ٹیٹونٹ ورلڈ کپ کی اندر کیا لگتا ہے ابھی چانس ملنا چاہیے ٹیٹونٹ میرے صاحب سے بیس سے ہی پرشان ہوگی کہ ہم نے ابھی شیخ شرما کو سیلیکٹ کیوں نہیں گیا لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انڈیا کی ٹیم کا سکورٹ کا لیول چیک کریں کہ جو لڑکے سیلیکٹ نہیں ہیں وہ اس لیول کی پرفارمنس دے رہے ہیں مطلب کتنے بڑے لڑکے ان کے پاس ریزار میں پڑے ہیں مطلب جن کو موقع نہیں ملا تو آپ سوچیں انڈیا کی جو مین ٹیم سیلیکٹ ہوگی وہ کس لیول کی ہوگی آپ اندازہ لگائیں مطلب ابھی شیخ شرما جو اٹھائیس پالا پہ پچھتیر ہنس بندہ لگا رہے ہیں وہ اس وقت اب ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے مطلب اس کی جگہ نہیں بانتی اتنے بڑی ٹیم ہے انڈیا کی اور جس لیول کہ انہوں نے پرفارمنس دی ہے میرے صاحب سے پاکستان کے پاس ایسا کوئی لڑکا ہوتا اس کی اب ابیلیٹی چیک کر رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ پورے میچ کو ٹھکانے لگا سکتا ہے جس لیول کہ وہ انہیں کھیل رہا تو بغیر بغیر کسی خوف کے جس طرح کہ وہ شار لگا رہے تھا چکے چوکے دیکھنے کو ملے اور دوسرے طرح پہ پتہ نہیں ٹریویس ایڈ کو کوئی انڈیا سے دشمنی ایسی ہے یار اوڈی اے والکاپ سے لے کر اب تک وہ بندہ لگتار مار رہے ہیں اور آڈیونس کے موڈ چینج کر دیتا ہے وہ آٹ اف سلے پاس آتا ہے ہر باہر وہ جو ہے نئے ایک سسٹم سے آتا نئے ایننگ کھیل کے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا 50 پلاس سکور کیا تھا اتنی خاص پرفورمر نہیں چاہ رہی تھے پوری ٹیم نے کوئی پرفورمر نہیں دکھائی ابھی شاک کی بھی پرفورمر نظر نہیں آ رہی تھی لیکن آج جس طرح ابھی شاک نے کم بیک کیا اور اپنی پرفورمر دکھائی مجھے لگتا ہے کہ وہی خوش ہونا ہوئے نہ یا نہ ہوئے کابیہ ضرور خوش ہوگئی جس نے انہیں ڈھنڈا دیا ہوا تھا کہ اب کے میچ میں آپ پرفورمر سی کر کے نہیں آئے تو آپ کی چھوٹی آج انہوں نے جتنا اگریسیف ہو کے کھیلا بلیف کرو کہ کسی ہور بیٹس مین کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا آج مجھے لگ رہا تھا جسنا ویرات کولی لاس ٹیم اور سالٹ جسنا لاس ٹیم انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا کمبو بنا کے جسنا چھکے چوکوں کی بارش کی ہوئی تھی آج ان دونوں نے مل کے جسنا آج یار کمال کر دے دل جیت کے رکھ دی اگلے بولر تو ایسی بچارے کام کام رہے ہوں گے کہ بھئی مجھے نہ بولر دے مجھے نہ بڑ دینا مجھے نہ بڑ دینا کہہ اللہ کا بولر کہہ رہے ہیں میں نہیں کرانا آمار کسی اور کوئی دے انہوں نے نہیں چھوڑنا تو آج یہ والی سورجیال بنی ہوئی تھی بھائی واقعی آج جس نے بھی مدان میں جا کے مہت دیکھیں نا سب کے پیسے وصول ہو گئے ابھی شیخ شلما کو ٹی ٹوئنڈی ورڈ کب کے اندر مقام ملنا چاہیے آج کی پروف بلکل ہنڈر پرسن دینا چاہیے تھا میں پہلے ہی یاسوی جائے سوال کے بلکل اپوسٹ تھا میں چاہ رہا تھا وہ نہ جائے کیونکہ وہ سلو کھیلتا ہے وہ اس کی وہ پرفارمنس نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی والی ریکارڈ بنا دینے تھے جیسے سانڈرائزز یہاں پہ بنا رہی ہیں تو بھائی انہوں نے بہت بڑا چانس مس کی ہے اپنا جو انہوں نے ابھی چیک ہونے لے کے گئے تو اس کو جو ہے وہ ابھی صدار سکتے ہیں اگر کرنا چاہیے تو وہ پیڈکو میز نے اپنا دو میچے جو آرہے تھے اس کا گھسہ نکال دی آج پی ایدرافات کے بدلہ لے لیے اس نے گھسہ نکال دی انہوں نے کہا بھائی ماری اس نے کہا بھی میں کم بیک کروں گا بھائی واقعی بندے کو مان گئے یار بنا بات کرتا تھا پوری کرتا پیچھے وہ اس نے ورڈکو میں جو بات کی پیٹکو میں نے بات کی تھی یاد ہے آپ کو اور آج اس نے پیچھے دو دن پہلے بات کی اس نے کہا بھی ہم سٹرونگلی کم بیک کریں گے کیا کہیں کہ آپ کو لگتا بھی شیخ شرما ٹھیک ہے جو چھکے چھکے مارتا ہے رہے ہیں پورا سٹیڈیم تو انجوائے کاری رہا تھا لیکن جو بولرز ہیں جن کو مار پڑی تھی ان کی کیا سیچویشن ہوگی وہ کسا فیل کر رہے ہیں سر جی آج بولرز کو آپ چھوڑیں آج آپ فیلڈنگ والوں کو دیکھیں جس طرح فیلڈنگ والے کیچ پکڑنے کے لیے بھاگ ادھر رہے ہیں بول ادھر جا رہا ہے ٹھیک ہے آج ان کا بڑا بیڑا گڑکو ہے آج انہوں نے تھکاہ کے رکھ دیا اپنینٹ جو ٹیم ہے آج اپنینٹ ٹیم کی تو انہوں نے ٹانگیں خوش کار کے رکھ دے جس طرح کی آج پرفارمنس